انڈیا نے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ بائی لیٹر نہیں کریں گے بے شک بائی لیٹر نہ کریں لیکن ایسیو کے ایمیٹ میں تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں ڈسکس کرنا پھر اس پہ جو ہے فلسطین کی اوپر بھی بات ہوں جو جو اہم ایشوز ہیں دنیا کے وہ یہ ممالک ایک بڑے مصبت طریقے سے ڈسکس کریں گے یہ کسی پہ انڈی اٹھانے کی نیت سے نہیں کر رہے یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح حل نکالے جائے کس طرح ہم ہاتھ پکڑ کے اکٹھے ایک روشن مستقبیر کی طرف جنے ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ مشرق وستہ کی صورتحال کی آپ نے بھی ذکر کیا اور ایسیو کے سربراہی اجلاف کی ٹائمنگ کی بھی ہم نے بات کر لی اب آپ کیا سمجھتے ہیں اسے امریکہ اور مغرب کو کیا پیغام جائے گا دیکھئے مغرب کو تو پیغام جانا چاہیے کہ جس طرح مطلب ایک ظلم کیے جا رہا ہے اور اس کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک انسانیت کے ساتھ نائنصاف کی اور یو این میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے تو اتنے سارے ممالک یعنی دنیا کی چالیس پیصد عبادی کے نمائندے اکٹھے ہو کے تو ان باتوں ان موضوعات پہ بحث و مبایثہ کرنا ہی ایک بہت بڑا اشارہ ہے ویسٹ کے لیے کہ وہ بھی جو ہے رسپیکٹ کے ساتھ دیکھئے ایسی او کی ساتھ سے بڑی بات یہ ہے کہ میوچول رسپیکٹ فور سوبرینٹی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کسی کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنی ہے اور آپ نے یونی لیٹرال فیصلہ نہیں کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو سب نے مر بیٹھ کے اس کو سولف کر اچھا نائلہ صاحبہ بلکل اگر ہم آپ نے کہا کہ یورپ کو بلکل ایک میسیج جانا چاہیے جو کہ ہم نے دیکھا کہ بڑے اندھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں کتنا اچھا یہ میسیج جا رہا ہے اس تنظیم کے وجہ سے اور اس تنظیم کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رکن ممالک جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مباسر ممالک جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ابسرورز بڑھتے جا رہے ہیں تو جو نیٹو ہیں جو دوسری تنظیمیں ہیں اس وقت جو کہ یورپ کے اور امریکی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں ان کے مقابلے میں یہ کتنی اچھی ایک تنظیم ہے فورم سے کتنا زوردار اور پوراستر جواب ہو سکتا دیکھئے جب یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں آگانزیشن کا آغاز ہوا تھا تو اسی شنگھائی فائل کرتی اس وقت اس کا ٹوٹل فوکس سیکیورٹی تھا کیونکہ اس وقت یہ ممالک جو تھے نئے نئے آزاد ہوئے تھے سنٹرلیشن ریپابلک اور ان کو سیکیورٹی کے مسائل تھے تو چائنہ رشیہ کذاکستان کربستان تاجکستان ملکے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیکیورٹی کو ڈسکس تو ویس میں بہت شروع ہو گئی کہ اس ایک کاؤنٹر نیٹو ہے انہوں نے کہا نہیں